وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ بڑی رغبت کے ساتھ بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ پکارتے تھے ان کی پکار میں ایک جذبہ تھا ان کی پکار میں ایک شوق تھا ایک جذبہ تھا ایک رغبت تھی اور خشیت کا پہلو بھی غالب تھا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور فرمایا وہ ہمارے سامنے خوشی کرنے والے تھے خواتین و حضرات معلوم ہوا کہ جو انسان جو بندہ اللہ کے سامنے بندہ بن کے رہتا ہے بندگی میں عبادت بندگی عبادت میں رغبت خشیت اور شوق پیدا کر لیتا ہے نیکی کے کاموں میں سب کر لے جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے بظاہر نممکن کاموں کو بھی اپنی رحمت سے ممکن بنا دیتے ہیں تو ناظرین معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنے نممکن کاموں کو ممکن کروانے کے لیے ہمیں اپنی عبادت میں رغبت پیدا کرنی چاہیے اپنی عبادت میں شوق پیدا کرنا چاہیے آج کمیس بات کی ہے عبادت نظر آتی ہے لیکن عبادت میں شوق نظر نہیں آتا عبادت میں رغبت نظر نہیں آتی عبادت میں ایک ولوہ ولولہ اور جذبہ نظر نہیں آتا اور اندازہ فرمائیے آجناب علیہ السلام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے جب عذیتیں دی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ امرِ حبیب جب آپ کو فرصت ملے تو اللہ کی عبادت میں کمر بستا ہو جائیں وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے اللہ کی طرف رغبت کیجئے اپنے اللہ کی طرف اپنا دھیان کیجئے اپنے اللہ کی طرف توجہ کیجئے یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے آخر زمان حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَنصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ اپنے اللہ کی طرف رغبت کیجئے تو خواتین و حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب یہ نصیحت فرمائی یہ حکم ارشاد فرمایا تو آپ علیہ السلام کی تیئی سالہ زندگی کا مطالعہ فرمائیں کہ آپ کی زندگی میں کیسی رغبت نظر آتی ہے حضرتِ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں سنن نسائی میں روایت موجود ہے آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کا قیام کیا فَفْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقْرَةَ آپ علیہ السلام نے سورہ بقرہ کا آغاز کیا قیام میں اس کی قرآت کو شروع فرمایا حضرتِ حضیفہ فرماتے ہیں میں نے یہ دل میں سوچا يَرْقَعُ عِنْدَ الْمِعَعُ کہ آن جناب علیہ السلام سو آیات پڑھنے کے بعد آن علیہ السلام رکوع فرمائیں گے لیکن حضرتِ حضیفہ بیان فرماتے ہیں آپ نے سو آیات پڑھنے کے بعد تلاوت کو جاری رکھا میرے دل میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے يَرْقَعُ عِنْدَ الْمِعَتَئِينَ کہ آن جناب علیہ السلام دو سو آیات پڑھ کے رکوع کریں گے لیکن حضرتِ حضیفہ فرماتے ہیں آپ نے اپنی قرآت کو جاری رکھا قیام میں تلاوت کو جاری رکھا حتیٰ کہ آپ نے سورہ بقرہ مکمل فرمائی آل عمران مکمل فرمائی آن علیہ السلام نے سورہ نساء مکمل فرمائی اور حضرتِ حضیفہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کی تلاوت اور قرآت کا اندازیتا اِذَا مَرَّ بِآیَتِ رَحْمَتٍ سَعْلَهَا وَإِذَا مَرَّ بِآیَتِ تَعْوُزٍ تَعْوَزَا وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَعْلَا وَإِذَا مَرَّ بِآیَتٍ فِيهَا تَصْبِحٌ صَبَّحَا کہ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے ہوئے جب رحمت والی آیات سے گزرتے تو اللہ تعالی سے رحمت مانگتے جب عذاب کی آیت سے گزرتے اللہ تعالی سے پناہ مانگتے اللہ کی تسبیح بیان فرماتے اور اللہ سبحانہ وتعالی کے قرآنِ مجید کی تلاوت کو ٹھہر ٹھہر کر کیا کرتے تھے حضرتِ حضیفہ بیان فرماتے ہیں اسی طرح یہاں جناب علیہ السلام نے رقوع فرمایا اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فرمایا خواتین و حضرات جب عبادت میں اس قدر جذبہ اس قدر رغبت اور شاوق نصیب ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کو ایک ایسا نور عطا فرماتے ہیں زندگی میں ایک ایسی خیر اللہ تعالی رکھ دیتے ہیں کہ جس کا ذائقہ اور شرینی وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت عباد علیہ السلام کا شوق اور ایک حدیث میں وارد ہے صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ جناب علیہ السلام نے ساری رات اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور قیام فرمایا صحابی کہتے ہیں میں نے عباد علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے رسول آج رات کا لمبا حصہ آپ نے قیام فرمایا اس کی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا انہا صلات رغبت و رہبا یہ رغبت اور رہبت کی نماز ہے یہ رغبت اور خشیت کی نماز ہے اس میں میں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے سوال کیے اپنے اللہ سے میں نے چند مطالبے کیے تو حضراتِ گرامیِ قدر آئیے اپنا رخ اللہ کی طرف کریں اپنا دھیان اللہ کی طرف کریں اپنی توجہ اللہ کی طرف کریں دیکھئے ہماری توجہ دنیا کی طرف دنیا کے معاملات کی طرف دنیا کے دھندوں کی طرف ہے جب ہماری توجہ اللہ کی طرف ہوگی ہماری رغبت عبادت کی طرف ہوگی اور ہم شوق کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی پوجہ کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہم پہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے گا خواتین و حضرات غور فرمائیے آن جناب علیہ السلام کی عبادت میں کیسی رغبت ہے آپ سورة سورة البقرہ سورة عالی عمران سورة النساء لمبی لمبی صورت قیام میں پڑھتے نماز تحجد پڑھتے صلات فجر پڑھتے نماز اشراق پڑھتے صلات زہا پڑھتے آن جناب علیہ السلام زہر کی نماز کے لئے تشریف لاتے زہر کی نماز پڑھاتے صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ زہر کی نماز کی پہلی دو رکتوں میں آن جناب علیہ السلام لمبا قیام کیا کرتے تھے اسی طرح عصر مغرب عشاء اور پھر رات کو سورة بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے ایک روایت کے مطابق آب علیہ السلام سورہ ملک کی تلاوت فرماتے اور آن جناب علیہ السلام سے بے شمار دعائیں منقول ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے سامنے کیا کرتے تھے خواتین و حضرات آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی دعاؤں کی طرف رغبت کریں سجدوں کی طرف رغبت کریں نماز کی طرف رغبت کریں اور مکمل شوق کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں اور آپ اندازہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت اور آپ علیہ السلام کا شوق وہ بھڑاپے میں بھی جوان تھا صحیح بخاری میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کو نقل فرمایا کہ آپ علیہ السلام مرض الموت کے ایام میں تھے آپ علیہ السلام پر بار بار غشی کا عالم تھا بھی ہوشی کا عالم تھا جب آپ علیہ السلام کو ہوش ہاتھا تو آپ سب سے پہلے حسن کا نہیں پوچھا کرتے تھے جناب سید حسرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں پوچھا کرتے تھے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں پوچھتے تھے ازواج کا نہیں پوچھتے تھے بلکہ آپ کو جب بھی فقہ محسوس ہوتا آپ سب سے پہلے اپنے اصحاب سے یہی سوال کرتے اپنی ازواج سے یہی سوال کرتے اصل الناس اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول آپ کے صحابات و صفوں میں کھڑے آپ کا انتظار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول وہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں نبی علیہ السلام نے جب اتنی بات سنی آپ پہ پھر غشی تاری ہو گئی صحیح بخاری میں ہے تین دفعہ یہ ماجرہ پیش آیا آپ بار بار یہی سوال کرتے اصل لنناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے جواب یہی دیا جاتا ہم ینتظرونکا یا رسول اللہ اللہ کے رسول آپ کے صحاب تو آپ کے منتظر ہیں اور روایت میں آتا ہے جناب علیہ السلام جب تھوڑا سا فقہ محسوس کیا آپ نے غسل کیا اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کندوں پہ رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو رکھا اور آپ علیہ السلام نے مسجد النبوی کی طرف چلنا شروع کر دیا روایت میں آتا ہے آپ چل رہے تھے وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرَضِ اور آپ علیہ السلام کے پاؤں وہ زمین پر لکیریں بنا رہے تھے یہ تھی رسول اللہ کی رغبت یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا جذبہ یہ تھا آن جناب علیہ السلام کا شوق تو خواتین و حضرات دیکھئے ہم بیماری تو درکی نار ہم صحت و سلامتی کے ایام میں کس طرح نماز کی بے قدری کرتے ہیں کس طرح ہم تلاوت قرآن سے غفلت برتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں نور نہیں ہے ہماری زندگی میں خیر نہیں ہے تو آئیے اگر ہم اپنی زندگی میں خیر کے پہلو کو غالب کرنا چاہتے ہیں موسیقی